بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ہمیں زیادہ علم نہیں ہے اس میں مگنیشم بہت زیادہ ہوتا ہے چونہ ایسا جو انسانی ہڈیوں کو مضبوط کرے چونہ بھی موجود ہوتا ہے پوٹاشیم وافر مقدار میں ہے اس کے علاوہ باعث میں فائبر بھی ہوتا ہے نشاستہ بھی ہوتا ہے نشاستہ کی ہماری انتنیوں اور پیڑ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بے ضرورت نشاستہ وافر مقدار کے اندر اس میں اس کو اگر پانی کے اندر اوبالا جائے تو جیسے جیلی سی نہیں بن جاتی غلزت اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کا مزاج ہے سر ترد ہوتا ہے اور تازہ اگر بھنڈی کو آپ استعمال کرو گے تو اس میں پانی وافر مقدار میں یعنی نوہ فیصد اس میں تو پانی ہوتا ہے اور اس میں قوت بخش اور بدن کو بنانے والی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ خون کو صاف کرتی ہے جن کو افشاب نہیں آتا کھل کے افشاب بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور خون کو صاف کرنے کے لیے بہتری چیز ہے کچھ عرصہ سے ہمارے عطیبہ بھائی اس کو شگر کے لیے استعمال کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رزالد اس کا بہت اچھا ہے میں نے بھی کافی دنوں سے اس کو استعمال کروانا شروع کر دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ پانچ بھنڈی تازہ والی یہ لے گے اور ان کے سرے یعنی آگے اور پیچھے اس کے جو سرے ہوتے ہیں وہ آپ کار دیں اور ان کو لمبائی کے اندر آپ چیر لیں کہ آپ ایسے اس کے ٹکڑے بنا لیں پانچ بھنڈیا آپ رات کو پانی کے اندر بھوکے رکھ لو اور صبح کے وقت پنچان کر دس دانے کلونجی کے اور دس دانے ہی بڑی علاچی کے آپ اسے استعمال کریں اور صبح کو اسی طرح کار کے رکھ لیں تو شام کو دس دانے کلونجی کے اور دس دانے بڑی علاچی کے جو بھیج ہوتے ہیں تخم ہوتے ہیں وہ آپ انہیں بھری کر لیں موٹا موٹا کور کے جس طرح سے بھی آپ کو بیسر آتے ہیں آپ کی طبی یہ چاہتی ہے آپ اسے تین ہفتہ تک استعمال کر کے دیکھ لیں اگر تو آپ کو شگر اسے بہتر ہو رہی ہے نارمل ہو رہی ہے تو آپ اسے جاری کر لیں مہینہ دو مہینے اس کے بعد آپ کو انتظار ہو جائے گا جب آپ کو شگر تنگ کریں آپ یہی فارمولا استعمال کریں میرے ذہن کے اندر جو چیز آتی ہے میں آپ کے سامنے سے شیئر کرتا رہا تھا ہوں تاکہ میری طرح آپ کو بھی فائدہ پہنچے تو آپ میں سے جو حضرات ہیں اسے استعمال کریں گے تو وہ آپ نے ان بھئیوں جن کو شگر کا مرض ہے ان کو بھی آپ شیئر کر دیا کریں تو انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ جو خطرناک بیماری ہے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے آپ صرف تین افتہ استعمال کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ویسے بھی جب تک غزا سے کام چر رہا ہو تو دعا کوئی بھی نہیں کھانی چاہیے یہ تو غزا ہے بینڈی بھی غزا ہے بڑی لاچی بھی غزا ہے کلونجی بھی غزا ہے تو یہ تینوں چیزیں بے ضرر ہیں اور مجھے اس سے جو وہ کافی فائدہ محسوس ہو رہا ہے جب میں دوستوں کو کرواتا ہوں وہ مجھے بتلاتے رہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہے تو آپ حضرات جو شگر کے مریض ہو آپ یہ بے ضرر چیز بنا کے ضرور استعمال کریں مشکل کوئی نہیں ہے جب وہ بینڈی تو گھروں کے اندر آتی رہتی ہے بڑی لاچی موجود ہوتی ہے اور کلونجی بھی اکثر اور بیشتر گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن آپ نے چمچ بہر بہر کریں کلونجی کا استعمال نہیں کرنا اور چمچ بہر کر بڑی لاچی کے جب وہ بیجو کا استعمال نہیں کرنا آپ سے عرض میں نے کیا ہے کہ آپ صرف دس دانہ استعمال کرو گے بڑی لاچی کے دانے دس اور کلونجی کے صرف دس دانے آپ استعمال کرو گے اس سے زیادہ نہیں کرو گے اور وہ بھی بینڈی کے پانی کے ساتھ تو اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ